اسلام علیکم قائز آج ہماری جو گفتگو ہے یہ ساری کی ساری اس نقطے کے حوالے سے ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راضی اللہ جو راضی ہوتا ہے وہ شکر گزار بندے سے زیادہ راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ راضی ہوتا ہے بے شک کائنات کا خالق اللہ ہے آپ کسی سے پوچھیں کیا حال ہے وہ کہے گا شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ بڑا کومن سا سوال ہے ہر کو یہ کہتا ہے اللہ تیرے شکر آباد میں جی بڑے حالات خراب ہیں آپ اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں شکر گزاری محسوس کرانا ہے شکر گزاری زبان سے نہیں ہوتی اپنی حرکتوں سے آپ کے احساسات سے بزرگ فرمایا کرتے تھے کنجوز انسان مال اکٹھا کرتا ہے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے ہماری زندگی میں ہم جو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال جمع ہو رہا ہے یہ غور کیجئے کہ یہ شکر گزاری ہے شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کی راہ میں استعمال ہو زندگی میں یاد رکھی گا اللہ کے وعدے کے مطابق شکر گزار کو ملنا ہے اور بڑھ چڑھ کے ملنا ہے اللہ نے جو جو آسان یہ دیویں ہیں جو جو نوازشیں کی ہیں انہیں باٹھنا شروع کر دیں دیکھیں سخی ماں کا بچہ سخی ہوتا ہے یہ کتابیں پڑھنے سے بچہ سخی نہیں ہوتا کتابیں پڑھنے سے وہ اچھے نمبر تو لے سکتا لیکن وہ سخی نہیں ہو سکتا سخاوت وہ اپنی ماں سے سیکھے گا اپنے گھر والوں سے سیکھے گا